وہ فارسی کے شیر تھا درمیانے کورے دریہ تختائے بندم کردائی باس می گوئی دامنے تر مکن خوشیار باش کہ مجھے ایک تختے پر باندیا گیا ہے اور بھمر میں چھوڑ دیا گیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کا دامن تر نہ ہونے پائے خوشیار رہنا یہ پرنسپل کی جوگ ایسے ہی ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے آپ سیلف موٹیویٹیڈ ہو آپ ڈسین لیں آپ ایسا کریں ایسا کریں ایسا کریں پرابلمز لائف میں آتی ہیں پریشانیاں آئیں گی آپ کی سب کچھ ہونے کے باوجود لیکن پریشانیاں میں ہمیشہ کہتا ہوں زندہ لوگوں کی زندگی میں آئیں گی مردوں کے لیے تو لوگ راستہ چھوڑ دیتے ہیں آپ زندہ ہیں پریشانیاں آئیں گی پرابلمز آئیں گی ایشوز آئیں گے لیکن لیڈرشپ کا کمال یہی ہے پرنسپل کا کمال یہی ہے کہ ان تمام پرابلمز کو آپ نے فیس کرنا ہے اور جس قدر آپ فیس کرلوگے اس قدر جو ہے ہاں اُلجنا نہیں لڑنا نہیں جو جاہل لوگ آپ سے ملے پیرنٹس بھی ہوں گے کچھ اور بھی لوگ ہوں گے کالو سلامہ کہہ کے نگل جائیں never fight with pigs never fight with pigs you both get dirty and pigs like it مت اُلجو لوگوں کے ساتھ وہ ایک ڈراما لگا تھا من چلے کا سوڈا اس میں ایک لائن تھی بڑی امپورٹنٹ تھی تو اس میں وہ کتے بھونک رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں اندر چلی جاؤں تو وہ کہتے ہیں کہ اندر تو کتے ہیں بھونک رہے ہیں انہوں نے کہا کتے بھونکنے کے لیے ہوتے ہیں روکنے کے لیے نہیں انسان کی لائف میں بہت سے لوگ آپ کو روکیں گے negativity پھلائیں گے سمندر کا پانی جہاز کو ڈبو نہیں سکتا until وہ پانی سمندر کے اندر نہ چلا جائیں ہاری ادھارے کے اندر negative بھی لوگ ہوں گے وہ آپ کے کانوں میں بہت سے چیزیں آپ کے ڈالیں گے لیکن آپ اس کو اپنے دماغ میں نہ لے کے جائیں ہمیشہ positive لوگوں کے درمیان میں رہیں کامیاب لوگوں کے درمیان میں رہیں خود کامیاب بنیں آپ کے اندر سے ایسی wives نکلنی چاہیے آپ کی جتنے team ہے وہ آپ پہ trust کرے کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا اپنی personality اس طرح کی بنائیں اپنی self آپ جیسے جیسے آپ class in charge ہو آپ vice principal ہو آپ principal ہو آپ director ہو آپ کو ہر seat کا دوسری بات یہ ہے کہ ہم جیسے جیسے promote ہوتے ہیں ابھی ہمارے میرے دوستے آئے میرے پاس interview کے لیے تو میں نے اس کو کہا کہ آپ نے address change کر کے آؤ تو وہ کہتے ہیں کیا مطلب میرا dress ٹھیک نہیں interview تھا final تو میں نے کہا نہیں change کر کے ہو best کپڑے پہن کے آنا ہو گئے تھوڑی دیر بعد پھر waistcoat اور پہن ہے تو میں نے کہا تم نے select نہیں ہونا pentcoat best dress پہن کے ہو کہتے ہیں میں نے اسلامیات پڑھا نہیں ہے میں کہا میں نے مجھے بھی پتا اسلامیات پڑھا نہیں ہے لیکن pentcoat tie لگا کے آنا پرنا تم نے select نہیں ہونا tracing آپ کی personality motorcycle چلانے کے تقاضی کوئی اور ہے car کا کوئی اور ہوگا ٹھیک ہے جہاز کے کچھ اور تقاضی ہیں اور آپ نے space shuttle آپ نے چلانے اس کے تقاضی ہی کچھ اور ہیں آپ جیسے جیسے post پہ آپ increase کر جائے تو اس کو کچھ تقاضی ہوں گے آپ نے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے ورنہ اور سب سے important اگر آپ principal ہو تو آپ کی team کی جو team work ہوتا ہے وہ آپ کا dream work ہوتا ہے بہت سے ابھی گوگلز کے جو ہیڈ تے سندر پچھائی جب وہ گوگل کے ہیڈ بنے تو اس سے کسی نے انٹرویو میں یہ نہیں پوچھا کہ آپ کی کامیابی کیا ہے اس نے ایک ہی بات پوچھی آپ کی زندگی کی سب سے بڑی ناکامی کیا تھی اس نے کہا میری سب سے بڑی ناکامی یہ تھی میں بہت مہنتی تھا بہت سے لوگ زندگی میں بہت مہنتی ہوتے ہیں اب مہنتی ہونا اس نے احران اس نے کہا کہ مہنتی ہونا یہ کہے کیسے آپ کی ناکامی کی وجہ اس نے کہا میں اتنا مہنتی تھا Tamil Nadu جو ہے انڈیا کا علاقہ میں وہاں پہ پیدا ہوا میرے پیرنٹس سیچر تھے میں نے اپنے شوس پالش تک کپڑے دھونے تک سب کچھ خود کرتا تھا اتنا میں مہنتی تھا کہ میں اپنی لائف میں کسی پر ٹرسٹ ہی نہیں کرتا تھا بہت سے پرنس بہت سے میں نے دیکھا ٹیشر وہ کوئی ساتھ والے میں آپ کی ہیلپ کرو دوں نہیں نہیں رہنے دو پرنسپل بندہ دوسروں سے کام لینا خود بہت اچھا ورکر ہوتے ہیں لیکن دوسروں سے کام نہیں لے پاتے ہیں جب تک آپ دوسروں سے کام نہیں لے پاؤ گے آپ کبھی بھی کام بھیاب نہیں ہوگے آپ نے اپنے ٹیم ڈیویلپ کرنی ہے ٹیم کب ڈیویلپ ہوگی جب آپ آپ ان پر ٹرسٹ کرو گے جب آپ ٹرسٹ کرو گے تو ٹیم ڈیویلپ ہوگی ایک گلتی کرے گا دو گلتی کرے گا آپ اس کو صدہار لوگیں ادر وائس آپ اس کا مہنتی ہونا اس نے کہا کہ سب سے زیادہ میری زندگی کی ناکامی تھی تو مہنتی ہونا کافی نہیں ہے فیصلے لینے آپ نے دسین کرنے غلط بھی ہوں گے درست بھی ہوں گے آپ نے اس کو on کرنا ہے ownership آپ نے لینی ہے responsibility اس کی لینی ہے تو زندگی میں آپ ہمیشہ جو ہے وہ کامیاب ہو گئے اور آج وہ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ گر کی بات یہی جو میرے میں کامیاب ہوا میں نے اپنے لحاظ سے آپ کو کچھ بتائی تو وہ ایک مگیتر تھی نا اس نے اپنی لڑکی نے اپنے مگیتر سے کہا کہ آپ تمہاری ساری پریشانیاں میں بانٹ لوں گی تو لڑکی نے مگیتر نے کہا کہ مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے کہتے پگلے میں شادی کے بات کی بات کر رہا ہوں تو وہ لائف کے اندر پریشانیاں تکلیفیں مسائب ٹینشنز آتی ہیں آپ نے اس کو فیس کرنا ہے اور لائف ایسی نہیں ہے صرف جو قبرستان میں مردے ہوں گے وہی آرام سے ہے ہمارے خان صاحب نے بھی کہا نا کہ وہی قبر تسکون میں جو ہے ادھر ہی ہوگا تو ایسا نہیں ہے آپ لائف میں پریشانی ہیں اس کو فیس کرنا اسے ڈرنا نہیں گھبرانا نہیں ہے آپ نے ڈاکٹر انٹر ہوتا ہے تو وہ ایک پیشنٹ جو ہے نا وہ گھبرانا رہا ہوتا ہے بہت ڈر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ کیوں گھبرانا رہی ہو اس نے کہا ڈاکٹر ساب میرا فرسٹ آپریشن ہے تو اس نے کہا کہ پھر کیا بات ہے میں کوئی گھبرانا رہا ہوں میرا بھی تو فرسٹ آپریشن ہے تو اس لیے وہاں سے لوگ ہوتے ہیں ان کا فرسٹ آپریشن ہوتا ہے فرسٹ پرنسپل بنے ہوتے ہیں وہ ٹینشن ہے سیلف بیلیو صرف اور صرف میں کہتا ہوں فیصلہ کریں اور فیصلہ بندہ اس سوٹ کرتا ہے جب اس کو سیلف بیلیو ہوتا ہے ہاں میں یہ کر جاؤں گا کام لینے سے گھبرانا نہیں میں جب کیوں اتنی تیزی سے انکریز ہوئی اس کی ریزن کیا تھی انہوں نے کہہ ہم یہ انٹری تیسٹ دینا چاہا رہے ہیں تو کیا آپ نے پہلے انٹری تیسٹ کیا میں نے کہا نہیں کبھی نہیں کیا میں آپ کو یہ ریسپوانسبلیٹی دوں دو لوگ میں کہا کیوں نہیں اوکے پبلکیشن آپ کو لیں گے جیسے جیسے جتنے دیپارٹمنٹ آتے گے میری پرموشن ہوتی گئی تو اس میں جو ہے سیلف بیلیو بہت امپورٹن ہے ویلما وہ ایک امریکن ایتھلیٹ بھی تھی تو اس کو بچپن میں پھولی ہو مجھے 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 اس نے کہا میں اپنی ماں پہ یقین کیا اور وہ 90 56 سی لے 90 60 تک 3 gold medalist ہے اولمپکس کے اندر لائف کے اندر سب سے امپورٹن جو چیز ہے اپنے پہ یقین رکھ ہیں اپنے پہ اگر آپ کو یقین ہوگا آپ فیصلہ لے پاؤگے فیصلہ لے پاؤگے تو آپ action کر پاؤگے آپ اپنے target کو اتنا clear رکھنا ہے کہ وہ سامنے اپنے اس کی strategy goal setting آپ نے کرنی ہے یہ نہیں کہ میں کہ یہ دیوار کو گرا دو آپ target بھی نظر آرہ ہے جائے گا تو اس لیے motivated بھی آپ goal بھی نظر آرہ ہے لیکن آپ believe بھی ہے لیکن آپ کی strategy procedure clear ہونے چاہیں اور میری دعا ہے تمہارے چہروں پہ جو کھلے ہیں وہ پھول کشیوں کے صدا یوں ہی تازہ رہیں اب تک جہانے نو میں وہ رنگ بھر دیں آنے